توحینِ رسالت کی صدا صدا موت ہے آج پورا یورپ جنہیں برداشت کر رہا سب کچھ برداشت کر رہا ہے یہ اتفاقیہ بات نہیں ہے سب نبوت کا قانون اور توحینِ رسالت کی صدا یہ مغرب کے حبم نہیں ہو رہا ہے یہ صدا معاف کرنا یہ توحینِ رسالت ہے جو کہ غیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توحینِ عدالت توحینِ عدالت کے عمال توحین ہو گئی اپنی توحین جانتو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بناتے ہیں و ضلیل کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توحین کی ہے لیکن توحینِ رسالت ان کے رزدیک کوئی شرم نہیں ہے میں کہتا ہوں ان جنہوں نے آئین سے غداری کی ہے آئین کی خلافوری کی ہے اور ان جنہوں نے رسالت کی توحین کر کے آئین سے بغاوک کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان توحینِ رسالت کرنے والے جنہوں نہ صرف یہ کہ معتل کیا جائے بلکہ وہ آئین کلو دفاعِ توحینِ رسالت کا جس کی صدا قتل ہے وہ صدا ان جنہوں پر نافذ کی جائے نارے تکبیر نارے تکبیر ناموتِ رسالت قانونِ ناموتِ رسالت جب تک ان جنہوں کو توحینِ رسالت کی صدا نہ ہو یہ بدبخت انسان تھا یہ نسار شاکب اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا بڑے بڑے ظالموں کے خلاف اور بڑے چوڑوں کو پکڑ رہا تھا وہ درا کو پکڑ رہا تھا تو ہم نے کہیں تو اللہ نے کہا بڑا کوئی فرشتہ بھیجا ہے لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا وہ ابلیس کا بچہ نکلا اس قبیس نے اپنے سارے نکلامی پر پانی دلوایا اور اس نے اپنے سب کچھ نکلامی کو بہا کر لے گیا تو یہ شورتحال میں نے آپ نے شاید چاہ صاحب سے سنا میں عمران خان سے پچھنے دنوں ملا تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ یہ بات چل رہی ہے آسیا کو چھوڑنے کی تو آسیا کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے وہ پریشان صدق ہے بہت خاص مذاہب نہیں کر رہا تھا لیکن گوم گوم اتام میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ چین لے گا کیونکہ میں نے نواز شریف نواز شریف نے رات و رات ممتاز قادری کو پانسی پر رکھتایا حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان جورت نہیں کر سکتا لیکن وہ خبیس آدمی ہزار میرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا یہ نواز شریف یہ ہم تبکسمت ملک ہیں جو بھی آتا ہے ہم پسلے کو جواہ دیتے ہیں تو اس خط کو کوئی فروا نہیں کی امریکہ کے حولانے میں ہمیں اتنا پنسا دیا کہ رات و رات ممتاز قادری کو اس نے فالسی پر لکھتایا تو میں نے یہ سارا قصہ کیا امران خان کو میں نے امران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی کیا کہ دیکھو اب جو بھی ہو دکھ جاؤ دباؤ میں مت آؤ تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے امریکہ ایک عذاب ان ججوں کو سزا دی جائے اور میں کہتا ہوں کہ امران خان ٹڑ جائے ان ججوں کو معذول کر دے یا یہ بیسا واپس دلوائے اگر ایسا نہیں کرتا تو میں نے یقین ہے کہ اس کے بھی ذلت کے دن آگئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعی رخوار کر کے ذریعی کر کے نکالے گا وہ تمام پارلیمنٹ کیا ہے لکہ آج مجھے شادی کر رہا ہے کہ صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں شعبہ شریف بھی آیا ہے اور کشمیر کا رونا رو رہا ہے لیکن آج کوئی ممبر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر نہیں اٹھا نہ شعبہ شریف اٹھا نہ کوئی اور سرکاری آدمی نہ ممبر نہ افوڈیشن سب خاموشیں جو ملک رسال ازمہات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر غیرت نہ کرے تو اس کو کیا اس کو کیا مقام ہوگا میڈیا بھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہا ہے اس پر تسارا ملک تلملات اٹھنا چاہیے یہ ناموز رسول اور اس کے رسول کے لئے لڑنا انشاءاللہ یہ دیوبندیوں کی حمیت ہے اس میں علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ اور ہم اس تحریک کو آخر تک پہنچائیں گے اور جب تک بہت ظالموں کو ان جیجوں کو سزار نہیں جائے تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ سب کا حامی ہو